سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حصہ نمبر دو صفحہ نمبر چار سو تری پن کتب خانہ مذری سے چھپی ہوئی ہے عزت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر پانے کے کنارے بھوکا پیاسا تھا تو یہ واقعہ پیش آیا مچھلی کتنی بڑی تھی اس کا اندازہ ہوتا ہے بتاؤں اندازہ ہے جی اندازہ سن لیے یہ تو یاد ہوگا کہ تمام لشکر نے اٹھارہ دن کھایا تھا ہے جی اس مچھلی کا نمبر تھا بعد ازا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مچھلی کی پسلیوں میں سے ایک ہڈی لی ایک ہڈی لی اور اس کو کھڑا کیا اور لشکر میں سب سے لمبا آدمی چن کر سب سے بڑے اونٹ پر اس کو بٹھایا اور کم دیا اس ہڈی کے نیچے سے گزرو تو وہ سوار بلا تکلوب اس کے نیچے سے گزر گیا اور سوار کا سر بھی اس ہڈی سے نہیں ٹکرایا لگا تک نہیں ماشاءاللہ اور کل رات کو جب سب کی آنکھوں سے آنسوں بہرے تھے حضرت عمر بن جموع رضی اللہ عنہ کے اہلیہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ عہد میں اپنے شوہر کے اور ایک بیٹے ان کے شوہر عمر بن جموع اور بیٹے خلات اور ایک بھئی عبداللہ بن عمر جو شہید ہوئے ان تینوں کی لاشیں مدینہ لے جانا چاہیں تو یہ واقعہ پیش آیا حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف سے چلتے وقت مستقل قبلہ ہو کر یہ دعا مانگی اے اللہ مجھ کو شہادت نصیب فرما اور گھر والوں کی طرف واپس نہ کر اے اللہ مجھ کو شہادت نصیب فرما اور گھر والوں کی طرف واپس نہ کر یہ جمعہ یاد رہے گا تو پھر آگے سمجھ میں آئے گا اس غزوے میں ان کے بیٹے خلات بن جموع بھی شہید ہوئے عمر بن جموع کی بیوی ہندہ بنت عمر جو کہ عبداللہ بن عمر کی بہن اور حضرت جابر کی پھپی یہ ارادہ کیا کہ تینوں یعنی اپنے بھائی عبداللہ اور اپنے بیٹے خلات اور شہر عمر بن جموع رضوان اللہ علیہ مجمین کے ایک اونٹ پر سوار کر کے مدینہ لے جائیں اور وہیں جا کر تینوں کو دفن کریں لیکن جب مدینہ کا قصد کرتی تو اونٹ بیٹھ جاتا تھا اور جب اہود کا روک کرتی تو تیز چلنے لگتا جب مدینہ شریف کے روک کرتی تو اونٹ بیٹھ جاتا جب اونٹ کھڑا ہوتا روک کرتی جب پار کی طرف تو تیز چلنے لگتا ہندہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا عمر بن جموع نے مدینہ سے چلتے وقت کچھ کہا تھا ہندہ نے ان کی وہ دعا ذکر کی جو انہوں نے چلتے وقت کی تھی آپ نے فرمایا اسی وجہ سے اونٹ نہیں چلتا اور یہ فرمایا قسم ہے اس بات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے البتہ تم میں بعض ایسے بھی ہیں اگر اللہ پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرے اور ان میں عمر بن جموع بھی ہیں البتہ تحقیق میں نے ان کو اسی لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں جلتا چلتا ہوا دیکھا ہے جنت میں اسی لنگ کے ساتھ جنت میں چلتا ہوا دیکھا ہے عبداللہ بن عمر عمر بن جموع یہ عہد کے قریب دونوں ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھے نا کل سنا تھا ہم نے کہ دونوں دوست ہیں ساتھ ہوتے تھے ان کو ساتھ ہی ان کی تتفین ہونا چاہیے سلے ہوتے بھی آگی بات چل رہی ہے اس سے پہلے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں جگر کا تھامنا پڑے گا بھائی ایک صاحب تین سو لوگوں کو بھیج رہے ہیں صرف یہ بیان صرف ایک صاحب باقی تو پتہ نہیں کہاں کہاں کتنے کتنے بھیج رہے ہیں وہ الگ اور جو جو فائدہ کے میسیج یا ایمیل آ رہے ہیں میں بتاؤں تو پھر میرے خیال میں بارہ دو بچ جائیں گے روز اللہ تعالیٰ قبول فرمایا مَا آصوا بَكَ مِن حَسَنَتٍ فَمِنَ اللَّهُ صحیح بخاری میں عزت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اسے مرویے کہ یہ لوگ سردار بنی حنیفہ ثمامہ بن اثال کو گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد کے ستون سے باندھنے کا حکم دیا تاکہ مسلمانوں کی نماز اور بارگاہ خداوندی میں اجزو نیاز کا نظارہ کریں جن کے دیکھنے سے خدا یاد آتا تھا اور ان کے عمل کو دیکھ کر آخرت کی رغبت پیدا ہوتی تھی اور ان کے انوار و برکات اندر ہی اندر دلوں کی ظلمتوں اور تاریکیوں کو صاف کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرے تو فرمایا اے ثمامہ میری نسبت تمہارا کیا گمان ہے ثمامہ نے کہا میرا گمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کریں تو ایک خونی کو قتل کریں گے جو قتل کا مستحق ہے اور اگر انام و احسان فرمائیں گے تو ایک شکر گزار پر انام و احسان ہوگا اگر آپ کو مال مطلوب ہے تو جتنا چاہیں حاضر کروں بہت بڑے سردار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموشی سے گزر گئے دوسرے دن پھر ادھر سے گزرے اور ثمامہ سے دریافت کیا اے ثمامہ میری نسبت تمہارا کیا گمان ہے تربیت کا انداز دیکھو نا ثمامہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تلطف محسوس کر کے پہلا اور تیسرا جملہ حدف کر دیا اور صرف اتنا کہا کہ اگر احسان فرمائے تو ایک شکر گزار پر احسان ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر پھر خاموشی سے گزر گئے تیسری روز پھر اس طرف سے گزرے اور وہی سوال فرمایا تمامہ نے کہا میرا گمان وہی ہے جو میں کل عرض کر چکا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ دیکھ کر اور اتنا آج عرض کیا باقی سب چیزیں حضف کر دی کہ قاتل کو قتل کر دے ہیں اور یہ سب مال دوں وغیرہ کچھ نہیں اور ارسیہ اپنا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جمیل اور اف و کرم پر چھوڑ دیا رحمت العالمین ہے اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی قدر نہیں ہماری بہو بیٹیوں کو اب تک میرے خال میں پندرہ سترہ تک قریب حادث مبارکہ سنا چکا ہوں شوہر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان علیہ بجمین سے مخاطب ہو کر فرمایا ثمامہ کو کھول دو اور ایک ابن عساق کی روایت میں ہے کہ خود ثمامہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ثمامہ میں نے تجھ کو معاف کر دیا اور آزاد کیا ثمامہ راہ ہوتے ہی مسجد کے قریب ایک نقلستان تھا وہاں جا کر غسل کیا پھر مسجد میں آئے اور کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ مجھ کو دنیا میں نعوذ باللہ مبغود نہ تھا اور آج آپ کے چہرے سے زیادہ روح زمین پر کوئی چہرہ مجھ کو محبوب اور پیارہ نہیں اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ کوئی دن مجھ کو مبغود نہ تھا اور آج سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی مجھ کو محبوب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے زیادہ کوئی شہر مبغود نہ تھا اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ شریف سے زیادہ مجھ کو کوئی شہر محبوب نہیں میں عمرے کے رادے سے جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار مجھے گرفتار کر کے لائے اب جو ارشاد ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمرہ کرنے کا حکم دیا اور خوشکبری دی یعنی تم صحیح سلامت رہو گے کوئی تم کو ضرر نہیں پہنچا سکے گا ثمامہ رضی اللہ عنہ جب مکہ آئے تو کسی کافر نے کہا ثمامہ تو بے دین ہو گیا ثمامہ نے کہا ہرگز نہیں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان ہو گیا ہوں یعنی میں بے دین نہیں ہوں اس لئے کہ کفر اور شرک کا کوئی دین نہیں کفر اور شرک کا کوئی دین نہیں بلکہ لف اور بےہدہ خیال ہے میں تو اللہ تعالیٰ کا موٹی اور فرما بردار بندہ بن گیا ہوں اور اپنے آپ کو اسی کے حوالے اور سپر کر دیا ہے خدا کی قسم میں کبھی تمہارے مذہب کی طرف رجوع نہ کروں گا اور خوب سمجھ لو یمامہ سے جو غلہ تمہارے پاس آتا ہے اب ایک دانہ بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تمامہ نے یمامہ پہنچ کر غلہ کا آنا بند کر دیا ایسی حالت بھی قریش نے مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عریضہ لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلی اللہ رحمی کا حکم دیتے ہیں ہوئے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلی اللہ رحمی کا حکم دیتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے دار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمامہ کو خط لکھ کے بھیجیں کہ غلہ بھیجنا بدسور جاری کریں لائے کوئی مثال دنیا میں ایسی ان کی گردن ناپنے ایسے بہترین کیا موقع تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ کو خط لکھ کر روانہ فرمایا کہ غلہ نہ روکے ہیں باعتاعت یہ کیا بات تھی اللہ سمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ فضلہ صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین میں سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب اہلِ یمامہ مرتد ہوئے جن کا یہ علاقہ تھا اور مسلمہ قذاب مردود کے ساتھ ہو گئے تو حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیتیں لوگوں کے سامنے تلاوت ہوئیں حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقابد التول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر یہ کتاب اتاری گئی ہے اس اللہ کے جانب سے جو غالب ہے اور دانہ ہے اور گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے اور مجرموں کو سخت سزا دینے والا دوستوں کو بڑا نام دینے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کی طرف لوٹ کر سب کو جانا ہے اور بعد ازاں لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا بھلا انصاف دو کرو اس کلام موجزہ نظام کو مسلمہ کرداب کے بقوا سے کیا نسبت حضرت عمامہ رضی اللہ عنہ کی حقانیت و اخلاص میں ڈوبے وے یہ کلمات اثر کر گئے تین ہزار آدمی مسلمہ کرداب کا ساتھ چھوڑ کر آغوش اسلام میں آگئے ہیں شدید العقابی غافرِ ذنبی و قابلِ توبی شدید العقابی لِتَّعُلْ لَا إِلَهَ إِلَّهُ إِلَيْهِ الْمَصِيرِ شاباس اور پھر حضرت سمامہ نے لوگوں کو مسلمہ کرداب کی اتباع سے روکا اور فرما اے لوگوں تم اپنے کوئی اس تاریخ عمر سے بچاؤ اس میں کئی نور کا نام و نشان نہیں البتہ تحقیق یہ شقاوت اور بدبختی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے حق میں لکھ دیا ہے جنہوں نے اس کو قبول کیا اور ابتلاع اور امتعان ہے ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے اسے اختیار نہیں کیا اے بنی حنیفہ اس نصیت کو خوب سمجھ لو اس کے بعد پھر وہ نہیں مانے تو حضرت واپس ہو گئے جو مسلمان ہو گئے تھے ہو گئے تھے اس میں بہت زیادہ سریعہ جو ہے ہوئے ہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ نے بھیجا کسی جگہ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے خود بھی تشریف لے گئے سریعہ دومت الجندل شابان چھے جری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے آپ اس فرکان اشار پڑھتے ہیں کہ وہ منظر کیا ہوگا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب بیٹھے ہوں گے تشریف فرماتے ابو بکر سب سے بہتر کون سا مسلمان ہے جناب سب سے بہتر کون سا مسلمان ہے صرف خواتین کی بات نہیں ہے اخلاق خراب کرنے کی ہم بھی اپنے آپ کو سوچیں لیکن بتا رہتے جو اس وقت بات بھی آج صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ سب سے بہتر کون سا مسلمان ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں بعد ازاں اس نے سوال کیا کون مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار اور سمجھدار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے اور کہنے والا اور موت آنے سے پہلے سب سے زیادہ موت کی تیادی کرنے والا ایسے ہی لوگ سمجھدار اور ہوشیار ہیں انساری نوجوان تو ساکت ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا پانچ خصلتیں نہایت خطرناک ہیں اللہ تعالیٰ تم کو ان سے پناہ دیں اور ان کے دیکھنے سے محفوظ رکھیں یہ سب نہیں پتا تھا کہ یہ ایسے کورونا کے حالت میں سیرت کے بیانات شروع ہو جائیں گے اور اس بڑی تعداد میں لوگوں کے دل کے حالت کیا ہو رہی ہے اور کتنا خوش اور سکون مل گیا کہ آج بھی ایک خاتون کا میسیج تھا یا رات کو یا آج صبح کہ ایک خاتون کا یہ میسیجیں میں بھیج رہی ہوں اس خاتون نے لکھا تھا کہ میں ایسے پریشانیاں وغیرہ لیکن الحمدللہ تمہارے شیخ کے بیانات میں یہ جو سیرت کا شروع ہوا ہے تو میرے دل میں اتنا سکون آ جاتا ہے کہ بیان کا انظار رہتا ہے اور بھی کتنے یاد تو نہیں ہوں گے نا انسان کو کیا مسئلہ ہے امروت کسی نے خریدے تو اس نے آیا بھاگتے بھاگتے کہ بھائی جان اس میں تو کیڑا نکلا ہے تو کیا موٹر سیکل نکلے گی کیا پانچ ایک پہ میں کیا موٹر سیکل نکلے گی کیا لوگ ایسے چکر بات ہوتے ہیں معافی مانگنے کے بجائے الٹا ہو اس کو ہی پھسا رہے کہ پانچ ایک پہ میں تو کیڑا ہی نکلے گا تو اور کیا نکلے گا موٹر سیکل تو نہیں نکلے گی نا بھئی اس میں سے پرچی نکلے گی ہمارے ایک دوست حضرت کے اجازت جافتہ حضرت کے خادم بہت ماشاءاللہ خدمت والے شخص تو وہ حضرت کو سنا رہے تھے حضرت کی حسی بن نہیں ہو رہی تھی آیا بہت ایروڈائج کے ڈبروٹی خرید ہیں اور اس کے بعد قرآن نرازی ہوگی الٹو گاڑی ملے گی تو بھلا دھر ڈبروٹیاں لی جارہی ہیں بھائی رات میں بھی ڈبروٹی دوپہ میں بھی ڈبروٹی تو ان کا الٹو گاڑی نکل آئی حضرت کے پاس آئے اتنا خوش ہوگی حضرت الٹو گاڑی نکل آئی ہے یہ کوپن ملا ہے اور پھر کمپنی میں گئے وہ کمپنی والوں نے بھی جو ہے وہ اپروف کر لیا کہ آپ کی الٹو تو آگئی بھائی اس کے بعد کم از کم انہوں نے چالیس چکر لگا ہے کم از کم ٹھیک تا خرچہ بھی ہوا چار چار گھنٹے بیٹھے بھی آخر میں پتا چلا الٹو کا جو ٹائر ہے وہ بھی نہیں ملا اور ڈبروٹیاں جو کھا کھا کے پیٹھے وہ نقصان ہو گیا وہ الگ تو اسی طرح کیڑا ہی نکلے گا اور موٹر سائیکل دوڑی نکلے گی کوئی الٹو گاڑی اس میں ڈبروٹی میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پانچ خسلتیں نیایت خطرناک ہیں اللہ تعالیٰ تم کو ان سے پناہ دے اور ان کے دیکھنے سے محفوظ رکھے نمبر ایک جس قوم میں بے حیائی کھلم کھلا پھیل جائے اس قوم میں تعون اور وہ بیماریاں پھیلتی ہیں جو پہلے کبھی ظاہر نہیں ہوئی تھی کچھ بولنے کی ضرورت ہے بھائی کاش کے بعد دل میں اتر جائے یہ نیٹ اور کیبل اور فیس بوک اور یوٹیوب اور ٹیوٹر اور یہ موبائل کے فتنے ہیں عورتوں کا مردوں کو دیکھنا مردوں کا عورتوں کو دیکھنا یہ کوئی بے حیائی نہیں ہے اس بے حیائی کی وجہ سے کیا حالات ہوئے سب کے سامنے ہی ہیں جس قوم میں بے حیائی کھلم کھلا پھیل جائے یہ بے پردہ یہ نوکریاں یہ ناچ گانا گھر کے اندر شرعی پردہ نہ کرنا دینداری ہے شرعی پردہ نہیں میں سب سے پردہ کرتی ہوں صرف دیور سے نہیں پردہ کرتی کیونکہ اس سے کام میرے ہوتے رہتے ہیں ضروری تو پردہ کام ہوا جو قوم ناپ اور طول میں کمی کرتی ہے وہ قہد سالی اور مشکتوں میں مبتلا ہوتی ہے اور ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے بس کچھ کہنے کی بات نہیں ہے اور جو قوم اپنے مال کی زکاة نہیں نکالتی ان سے بارش روک لی جاتی ہے یہاں کھوپڑی میں فوراں کسی کی یہاں تو سب سمجھدار ہیں سننے والے بھی سب سمجھدار ہیں لیکن ہیرو قسم کی کھوپڑی میں فوراں پھر بارشیں تو ہو رہی ہیں پوری حدیث تو سنو نا جو قوم اپنے مال کی زکاة نہیں نکالتی ان سے بارش روک لی جاتی ہے اگر جانور نہ ہوتے تو بالکل بارش سے محروم کر دیا جاتے ہیں نمبر چار جو قوم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا اہد توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اجنبی دشمنوں کو ان پر مسئلت کر دیتا ہے اور وہ غیر قوم کے لوگ ان کے آتوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب لے لیتے ہیں اب اس پر ایک ایک پر بیان علماء کریں تو ہم نے تو اس پر جو حضرت کی تھوڑی بہت سنی بات ہے وہی ایک ایک نصیت پر علماء بیان کریں دیکھتا ہوں کتنے دن لگتے ہیں اسی لئے عمل کرنا ہے بس تحقیقات میں پڑھنا سوال جواب کرنا مشکل دل داتا ہے اللہ اکبر اور جب پیشوا اور حکام کتاب اللہ کے خلاف فیصلہ کرنے لگیں اور متکبر اور سرکش ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ اس میں پھول ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ اس میں پھول ڈال دیتے ہیں یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا بہت زارہ تحقیقات اور ایسی ایسی باتیں ہیں کہ بھئی کس طرح ہوا کیا ہوا اس کو نہیں بیان کر سکتا کوئی کئی صفات کئی صفات کئی صفات لیکن نہیں پہنچ سکتا آدمی ابھی آج صبح کسی کا میسیج آیا کہ میرا پانچ سال کا بچہ پرچا تھا میسیج تھا میرا پانچ سال کا بیٹا روز صیرت کا بیان سنتا ہے خاموش لہ کر اور روتا رہتا ہے پانچ سال کا روتا رہتا ہے اور رات کو مجھے کہتا ہے صحابہ رضیان اللہ علیہ مجمعین کی باتیں جو سنی ہیں دوبارہ سناؤ کہ مجھے رات کو ایک ایک کرا دیتا ہے وہ سنے ہی نہیں دیتا کہ مجھے صحابہ رضیان اللہ علیہ مجمعین کی باتیں سناؤ پرسوں جو ہے وہ تین چار میسیج تھے کہ ہمارے گھر کے سب بچے پورے بیان میں خاموش بیان سنتے رہتے ہیں یہ پانچ سال کے بچے کا آنکھوں سے آنسوں بہنا کہ کئی بار بیان میں رو پڑتا ہے دیان سے چپ چاپ سنتا رہتا ہے بیان کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی چپ چاپ سنے یا پھر گھر میں رہے اور گیم میں لگا رہا ہے بس ہر وقت گیم 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 میں نے سنا مجھے اتنا زیادہ غم ہوا میں نے کہا اللہ ہمارے گھر میں بھی یہ شوق عطا فرما ہے ماشاءاللہ میرا پورا کمرہ بتا رہے تھے گھر والے کر کے بھر جاتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ بچوں میں بھی جذبہ ڈال دیئے پانچ سال کا بچہ اور رات کو ایک ایک بجا دیتا ہے کہ مجھے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمین کے واقعات سنائیں اللہ تعالیٰ یہ شوق عطا فرما ہے مسلمانوں کو مکہ چھوڑے وے چھے برس ہونے والے تھے وہ مسجد الحرام اور بیت اللہ کی زیارت کو ترس گئے تھے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید اشتیاق تھا کہ اللہ کے گھر کا تواف کیا جائے اور مناسق ادا کیے جائیں یہ جملے دل میں بٹھانے سے نا پھر مضمون آگے اور بڑھ جاتا ہے پھر چھے سال اللہ کا پیارہ اور لادلہ ان کا وہاں پر پیدائش کی جگہ اللہ کا گھر ملتظم حجر اسود سارے انبیاء علیہ السلام وہاں پر چلے صفہ مروہ کیا کیا یاد ہیں کیا کیا یاد ہیں اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو حجرت کر کے آئے کس طلب کے ساتھ جا رہے ہیں وہاں پر چھے سال کے بعد انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں خود کو صحابہ کے ہمراہ مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہوئے اور مناسق کی تکمیل کرتے ہوئے دیکھا یہ دلی اشارہ تھا کہ دلی ارمان پورے ہونے کو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی محسوس کر چکے تھے کہ قریش مسلسل جنگوں کی وجہ سے کمزور پڑ چکے ہیں اس لئے امید تھی کہ وہ آپ کو عمرے کی اجازت دے دیں گے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم ذوکاڑا سن چھے اجری میں چودہ سو صحابہ کے ساتھ احرام باندھ کر عمرے کی ارادے سے مکہ روانہ ہوئے قربانی کے جانور بھی ساتھ تھے عرب کے لوگ کسی ایسے قافلے پر حملہ نہیں کرتے تھے جس کے ساتھ قربانی کے جانور ہوں یہ مہینہ اس مہینے میں بہت عظمت کی جاتی تھی ابھی بھی قریش سمیہ تمام اہل عرب کے نزدیک ان دنوں میں جنگ حرام تھی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتمنان تھا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئے گی لیکن قریش کو آپ کے آنے کی اطلاع ہوئی تو بھڑک اٹھے انہوں نے آپ کو رکنے کے لئے خلاف دستور جنگ کی تیاری شروع کر دی اور راستے میں مسلح جتہ تعیونات کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوماتو فرمایا قریش پر افسوس ہے انہیں جنگوں نے نگل لیا ان کا کیا بگڑ جائے گا اگر وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور باقی عربوں کو ان کی حال پر اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام شہرہ کو چھوڑ کر ایک دوسری راتے سے آگے پڑے اور مکہ کے مسافات میں ہدیبیا پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقامی باشندے بدیل بن ورقہ کو یہ پیغام دے کر قریش کی طرف بھیجا کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آیا ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے قریش نے اس پیغام پر ذرہ بھی غور نہ کیا اور انہیں ایک جہاندیدہ شخص عروہ بن مسعود فقفی کو سفیر بنا کر بھیجا تاکہ درہ دھمگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا جائے تقریباً چھ سال کے طویل مدت میں یہ پہلا موقع تھا کہ قریش نے تلوار کی جگہ سفارت اور گفتو شنید کی راہ اختیار کی یہ اس بات کا عملی اعلان تھا کہ اسلام اپنا لوہ منوا چکا ہے عروہ بن مسعود نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر قریش کی منشاہ کے مطابق سخت باتیں کہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معقول موقف سننے اور آپ کا عظم و استقلال محسوس کرنے اور صحابہ رضوان علیہ مجبین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے مثال عقیدت یہ اور جگہ بھی لکھا ہے وہ عرقز کروں گا میں وہ محبت دیکھنے کے بعد اس نے جان لیا کہ مسلمان دبنے والے لوگ نہیں ہیں چنانچہ جب آپ پس آ کر کہا میں نے قیسر و قسرہ جیسے بادشاہوں میں بھی ایسی عزت و توقیر ہوتے نہیں دیکھی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ان کے ساتھی کرتے ہیں عجیب و غریب واقع ہے یہ تو قریش نے اپنے حلیف اہا بیش کے سردار حلیس کو بھی درانے دھمکانے کے لئے مسلمانوں کے پاس بھیجا مگر وہ کافلے میں قربانی کے جانور دیکھتے ہی واپس آ گیا اور کہنے لگا یہ ہمارے دین کے خلاف ہے کہ قربانی لے کر آنے والوں کو حرم میں داخلے سے روکیں انہیں آنے تو ورنہ ہم سب اہا بیش تمہارا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے قریش جو کمزو ہو چکے تھے اہا بیش سے تعلق توڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے اس لئے بڑے سٹ پٹا ہے انوان ہے بھی بیت رزوان اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کر کے حضر عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر قریش کے طرف بھیجا انہوں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف دوبارہ بڑی وضاعت کے ساتھ قریش کے رئیسوں کے سامنے پیش کر دیا واپسی کے موقع پر قریش نے انہیں پیشکش کی کہ وہ چاہیں تو تواف کر لیں وہ بولے حضر عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تواف کی اجازت نہ ملے گی میں بھی تواف نہیں کروں گا اس پر قریش کے سردار بگڑ گیا انہیں نظر بند کر دیا ادھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو مسلمانوں میں یہ افوا پھیل گئے کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے حضور اقتص صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت غمزدہ ہوئے آپ اب تک صلح صفائی کا راہ تلاش کر رہے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون اتنا قیمتی تھا کہ اسے معاف نہیں کیا جا سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ببول کے درد کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ سے حضرت عثمان کے خون کے بدلے موت کی بیٹھ لی سب نے دل و جان سے آماد کی ظاہر کی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے ہم آخری سانس تک لڑیں گے جرات اور جانساری کے یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآنی آیت نازل فرما دیں جن میں اس بیعت میں شریک صحابہ کو اللہ کی رضا مندی کی خوش خبری دی گئی یقیناً اللہ ان مومنوں سے خوش ہوا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے اس لیے اس نے ان پر سکینیت اتار دی اور انہیں انہام میں ایک قریبی فتح بھی انعیت کر دی اس لیے بیعت کو بیعت رزوان کہا جاتا ہے مسلمانوں کے اس ولولے کا قریش پر ایسا اثر پڑا کہ وہ مروب ہو گئے انہوں نے عزت عثمان رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا وہ سمجھ گئے کہ جزیرت العرب میں اب مسلمانوں کی ایک ایسی طاقت دے جسے ٹکرانا دیوار سے سر پھوڑنے کے مترادف ہیں انہیں اپنی اقتصادی کمزوریوں کا بھی اندازہ تھا جس کا سبب شام اور عراق کی تجارتی راستوں پر مسلمانوں کے بیعت رپے چھاپے تھے اس میں آگے آئے گا کہ ابھی دستخط بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک صحابی آگئے اس میں ایک شک تھی کہ وہ اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے ایسے ایک دو صحابہ کو انہوں نے رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قید بھی کر لیا پھر جب یہ چھوٹ کر ایک جگہ پہنچے ہیں اور جو میں لوگوں کا ستیاناس کیا ہے نا وہ داستہ نہ لگے ہو وہ گزشتہ جنگوں میں اپنے مسلسل جانی نقصانات کے باعث پیدا شدہ عسکری کمزوری کو بھی محضر انداز نہیں کر سکتے تھے اس لئے انہوں نے بادل ناخواستہ مذاکرات اور معاہدوں ہی کے ذریعے مسلمانوں کی قوت کو کم کرنے اور توانائی کو محفوظ اور فضو تر بنانے کا فیصلہ کیا یہ قدم اٹھاتے ہوئے انہیں پہلی بار ریاست مدینہ کو ایک طاقت حکومت کے طور پر تسلیم کرنا پڑ رہا تھا مگر یہ کڑوی گولی نگلے بغیر کوئی چارہ بھی نہ تھا انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر کچھ شکیں تے کی اور اہل بن عمر کو سفیر بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا صلاح نامے کی اکثر شکیں بظاہر قریش کی حق میں تھی اور مسلمانوں کو اس سے زک پہنچنے کا خطشہ تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی شرائط پر پوری گہرائی کے ساتھ غور کیا اور آپ کی غیر معمولی بصیرت نے فیصلہ کیا کہ صلاح نامے کی جن شرائط کو قریش اپنے لئے بہت زیادہ مفید سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ان کے لئے اتنی مفید نہیں اور جو شرائط وظاہر مسلمانوں کے ناقابل برداشت لگ رہی ہیں وہ حقیقت کے اعتبار سے اسلام اور ریاست مدینہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی ہاں کچھ مسلمانوں کو انفرادی طور پر انتیان اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امید تھی کہ مسلمان اسے جھیل لیں گے جھیل لیں گے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش مجھ سے کسی بھی ایسی چیز کا مطالبہ کریں جس میں وہ اللہ کی حرمتوں کا لحاظ رکھیں تو میں اسے قبول کرلوں گا چنانچہ باتچیت میں چھے شقیں تیب آگئیں نمبر ایک سلانہ میں کی پہلی شق یہ تھی کہ دس سال تک جنگ بندی رہے گی اس شق کے ذریعے قریش مکہ پر مسلمانوں کے ممکنہ حملے کی خطرے کو دور کرنا چاہتے تھے وہ جانتے تھے کہ اگر عملہ ہوا تو کوئی بائید نہیں مسلمان غالب ہو جائیں نمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا کیونکہ سرزمین عرب میں امن و امان کی فضا قائم ہونے سے اسلام کی تبلیغ کی رائیں کھل جاتے ہیں اور لوگوں کو مدینہ کا اسلامی معاشرہ قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا دوسری شق یہ تھی کہ مسلمان اس سال یوں ہی واپس چلے جائیں اگلے سارا کر عمرہ کریں گے اس طرح سے قریش یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اب بھی وہی غالب وہی ہیں انہی کے ناک اونچی اور مسلمان مغلوب ہیں یہ شق مسلمانوں کے لئے بڑی سخت تھی کیونکہ وہ بیت اللہ کی زیارت کے لئے تڑپ رہتے ہیں اور قریش اس وقت کشمکش اسی موضوع پر چل رہی تھی یہ شرط ماننا اعتراف شقست کے مترادف تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر قریش کو برطری کا جھوٹا برم قائم رکھنے دیا کیونکہ آپ جانتے تھے اس طرح زمینی حقائق تبدیل نہیں ہو جائیں گے اور قریش حقیقت میں اس طرح کوئی قوت حاصل نہیں کریں گے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال واپسی اور اگلے سال عمرے کی شک قبول کر لی مگر قریش کو خدشہ تھا کہ اگلے سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائیں گے تو ممکن ہے وہ مکہ میں طویل قیام کریں یا اسلحے کے زور پر شہر کو قبضے میں لے لیں ایسا نہ ہوا تو یہ خطرہ بہرال ہے کہ مکہ کے عاجز اور لاچار مسلمان اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ چلے جائیں گے چنانچہ انہوں نے شک نمبر دو کے ساتھ کچھ زیلی دفعات پر اسرار کیا جو یہ تھی اگلے سال عمرے کے موقع پر مکہ میں مسلمان کا قیام مسلمان فقط تین دن رہے گا کیا حالت ہیں سوچیں درہ تین دن یعنی سات سال کے بعد تین دن مسلمان میان میں بند تلواروں کے علاوہ کوئی اسلحہ ساتھ نہیں رکھیں گے مسلمان کسی مکہ کے باشندگو ساتھ نہیں لے جائیں گے اگر مسلمان سے کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو اسے منع نہیں کریں گے دونوں طرف سے جانے بھی نہیں دیں گے کوئی آئے کہ اس کو واپس بھی نہیں کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی قبول فرما لیا تیسری شک یہ تھی کہ اہل مکہ کا کوئی فرد مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملا تو اسے واپس بھیج دیا جائے گا اس طرح قریش اپنے نوجوانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا راستہ بند کرنا چاہتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامیوں میں اضافہ نہ ہو یہ شک مسلمانوں کے لئے ناقابل برداشت دیں وہ اپنے کسی ایسے مسلمان بھائی کو اجرت کر کے مدینہ آئے واپس قریش کے چنگل میں دے دیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طبعی طور پر سخت گرام محسوس کرتے ہوئے بھی یہ بات مان لی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس پر غمگین دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلیت دی کہ ایسے لوگوں کے لئے اللہ جلدی کوئی راستہ نکالے گا راستہ کیسے نکالا وہ آگیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا قریش کے کچھ لوگوں کے اسلام لانے میں رکاوٹ پیدا ہوگی تو اس کے بتلے امن و امان کی وجہ سے درجن و دیگر قبائل میں اسلام کی روشنی پھیلنے کے مواقع ملیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس پہلو پر بھی تھی کہ عقیدہ کوئی ایسی چیز نہیں جو تشدد سے تبدیل کو جائے وہ تو دل کا سودا ہے اس لئے لوگ جو دل سے ایمان لے آئیں گے قریش کی پکڑ دھکڑ اور پکڑ دھکڑ ان کے ایمان کو بدل نہیں سکے گی ہاں ان کو ذاتی طور پر عزیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا مگر اس کے بارے میں آپ کو امید تھی کہ وہ اسمائشوں سے سرخ رو ہو کر نکلیں گے چوتھی شک یہ تھی کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر مکہ والوں سے آپ ملا تو اسے واپس نہیں بھیجا جائے گا اکڑ چوتھی شک یہ تھی اس شرط کے ذریعے قریش اپنے حامیوں میں اضافے کی راہ کھلی رکھنا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر اسے منظور کر لیا کہ اگر کوئی بدبخت خود اسلام کو چھوڑنا چاہے تو اس کا چلے جانا ہی بہتر ہے پانچویں شک یہ تھی کہ فریقین ایک دوسرے کے خلاف خفیہ کاروائیوں اور خیانت سے اجتناب کریں گے چھٹی شک یہ تھی کہ دیگر قبائل میں سے جو چاہے قریش کا حلیف بن کر اور جو چاہے مسلمان کا حلیف بن کر اس معیدے میں شامل ہو سکتا ہے یہ ایک منصفانہ بات تھی جو مسلمانوں کے لیے مفید تھی کیونکہ اس طرح انہیں نئے اتحادی میسر ہو سکتے تھے اور پورے عرب میں امن و امان کی فضا قائم ہو سکتی تھی اس شک کے تحت موقع پر موجود بنو غزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بنو بکر قریش کے حلیف بن کر اس معیدے میں شامل ہو گئے سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شک کا اضافہ فرمایا کہ اے وہی حقوق تمہارے ذمہیں ہوں گے جو تمہارے ہمارے ذمہیں ہوں گے مشرقین بھی اس قدر معقول بات پر کوئی اعتراض نہ کر سکے اس شک کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی برابر حیثیت کو تسلیم کرا لیا اللہ بس یہ بات بتاتا ہوں آگے تو حمد بھی نہیں ہے اجھ مجلس مہادہ میں قریش کا رویہ شدید زد پریشانی اور بے دلی کا عقاس تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد درجے رواداری عالی حوصلگی اور فراست کے ساتھ معاہدے کو کامیہ بنا کے لئے کوشہ تھے معاہدے کی شرائط لکھوانے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم انہوں کو کاتب مقرر کیا تھا انہوں نے اسلامی آداب کہ این مطابق دستاویز کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی اس پر کفار نے اعتراض کیا کہ ہم اللہ کو تو جانتے ہیں رحمان و رحیم کو نہیں نعوذ باللہ یہاں بسمک اللہم لکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات قبول کر کے یہی لکھوا دیا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا یہ وہ دستاویز ہے جس کا محمد رسول اللہ نے اہد کیا ہے یہ عبارت دیکھتے ہی روحسہ قریش نے شور مچا دیا ہم اگر آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو بھلا کس بات سے کیوں روکتے ہیں ہمارے نزدیک فقط محمد بن عبداللہ ہیں آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد رسول اللہ بھی ہوں میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں اگرچہ تم نے مجھے جھٹلایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنازع ختم کرنے کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اچھا محمد رسول اللہ کو مٹا دو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے نام مبارک مٹانے سے خود کو مٹا دینا آسان تھا عرض کیا کہ نہیں اللہ کے رسول اللہ کی قسم آپ کے اس میں گرامے میں کبھی نہیں مٹھاؤں گا آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کلم لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں رسول اللہ لکھا ہے انہوں نے وہ مقام دکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مٹا دیا اگرچہ آپ کو کتابت میں مہارت نہ تھی مگر آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کی جگہ بن عبداللہ التحریر فرما دیا نامے پر دستخط نہیں ہوئے تھے کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا جو مسلمانوں کی حمد حوصلے اور اطاعت رسول کا سخت ترین امتیان تھا یہ ہوا کہ قریش کے صفیر سوحل بن عمر کے نوجوان بیٹے حضرت ابو جندل نے مکہ میں اسلام قبول کر لیا تھا انہیں اس کی پاداش میں زنجیروں میں جکڑ کر رکھا گیا تھا مگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے قریب تشریف آوری کا سن کر کسی طرح بھاگ نکلے اور اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے کہ پیروں میں بیڑیاں پڑی تھی سوحل بن عمر نے دیکھا تو کہا معایدے کے مطابق اسے واپس کیا جائے بیٹا تھا ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی سلیہ نامے پر دستخط تو ہوئے نہیں ہیں مگر سوحل بن عمر نے بیٹے کی واپسی پر اصرار کیا آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس جانے کا حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو بیچین ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حکبر اور ہمارا دشمن باطل نہیں پھر کیوں ہم اپنے دین کے معاملے میں سر نیچا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اللہ میرا بددگار ہے وہ بولے کہ آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کے تواف کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مگر میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے سبحان اللہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلیت دے کر رخصت فرمایا سلا نامے پر دستخ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوانہ علیہ مجمین کو حکم دیا اپنے جانوروں کو قربان کر کے سر مڑوا کر احرام کھول دیں 29 ذلحجہ کو آپ مدینہ شریف واپس پہنچ گئے باقی کل سلح حدیبیہ کے بعد کیا ہوا اس میں کیسے فتوہت ہوئیں وہ انشاءاللہ کل انشاءاللہ ایسی پھر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسروں نے ایسی کاروانیاں کی ہیں کہ دماغ ٹھیک ہو گیا ان کا اگر یہ لوگ چلے جاتے مدینہ شریف تو پھر کچھ نہیں کر سکتے تھے اور وہ شک یہ تھی کہ وہاں آ نہیں سکتے نہ آنے کی وجہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے پھر ان کے رگڑے ایسے دیئے کہ ان کو ان کی نانی دادی لی یاد آ گئے یوگی ساتھ میں ما شاءاللہ کیا باتیں ہیں بھائی ہر بیان میں ما شاءاللہ چاشنی بڑھتی جا رہی ہے ابھی تو آگے کیا فتح مکہ کیا ہے پھر بھائی فتح مکہ کے دن اور سے پہلے کے کیا واقعات ہیں